اوم سرسوٹے نمہا نمشکار دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی ویشش بات بتانے والی ہوں ویڈیو بہت ہی چھوٹا سا ہے لیکن بہت زیادہ مہتر پون ہے جیسے کی ابھی بسند پچمی آنے والی ہے تو دیکھئے بسند پچمی پر بہت سارے اپائے کیے جاتے ہیں جیسے کی ہماری جیون میں انتی ہوتی ہے سفلتہ ملتی ہے جن بچوں کا پڑھائی میں من نہیں لگتا ہے ان کے لئے بھی بہت زیادہ اپائے کیے جاتے ہیں ان میں ہی ایک ویشش اپائے ہوتا ہے کہ ماں کو حلدی ارپیت کرنا حلدی اگر آپ کے پاس کھڑی حلدی اس طریقے کی حلدی اگر ایبلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے بسند پچمی پر سرسفتی ماں کے پوجن کے لئے انہیں ویشش ہار چڑھائے جاتے ہیں سفید یا پیلے پشکر لیکن ایک ویشش اپائے میں آپ چاہیں تو حلدی کی مالا بھی ماں کو ارپیت کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گے کہ حلدی کی مالا آپ کس پر کار سے تیار کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمیں اس طریقے سے جو سابوت گانٹھے ہوتی ہیں وہ ہی لینی ہے مالا بنانے کے لئے چھوٹی چھوٹی سی آپ گانٹھے لینے پاہ ساتھ گیارہ جتنے کی بھی چاہیں اتنے کی آپ مالا بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اس طریقے سے نہیں لینی ہے جیسے کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ ٹوٹی ہوئی گانٹھ ہے ایسی بلکل بھی نہیں لینی ہے اور ایک چیز اور دھیان میں آپ کو رکھنی ہے کہ جیسے یہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو ایک ہول دیکھ رہا ہوگا چھوٹا سا نا چھوٹا سا ہول دیکھ رہا ہوگا تو اس طریقے گھنی ہوئی حلدی کی گانٹھ آپ بلکل الگ کر دیں اسے یوز میں نہ لائیں تو بہت ہی آسان ہے اس مالا کو بنا کر کے ماں کو ارپیت کریں اور بعد میں آگے میں آپ کو بتاؤں گے کہ یہ جو ارپیت مالا ہوتی ہے اس کا ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ کلاوہ لے لیں اور جتنی بڑی آپ کو مالا بنانی ہے اتنا بڑا آپ دھاگہ لے سکتے ہیں تو میں یہ قریب قریب ساوہ ہرت کا میں نے کلاوہ لیا ہے تو میں یہاں پر آپ کو بنا کر کے دکھا رہی ہوں تو اس طریقے سے دیکھیں آپ کو گانٹ لگانی ہوگی جس میں ہم اس حلدی کی گانٹ کو فسائیں گے تو ایسے کریں گے ہم یہ اس طریقے سے دیکھیں ہم نے ایسے کیا ہے یہاں پر اور اس کے بیچ میں سے ہم یہاں سے اس دھاگے کو نکالیں گے ایسے تو یہ ایک طریقے کے دیکھیں یہ نورڈ ہم نے اس طریقے سے لگائی ہے اور اس کے بیچ میں ہم ایک حلدی کی گانٹ اس طریقے سے فسا دیتے ہیں اور اس دھاگے کو ایسے کھینچ دیتے ہیں یہ دیکھیں کافی اچھے سے اور یہ جو نورڈ ہے نا بہت ایزی لی جب آپ اس مالوں کو ہٹائیں گے تو کھل بھی جاتی ہے بہت آسانی سے اور اچھے سے کس دیں گے تاکہ ہماری مالوں میں سے حلدی کی گانٹ نہ نکلے یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں اور تو بسند پنچ میں ہوتی ہے پانچ انکر کا بھی شیش مہت ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو پانچ انکر کا بھی بنا سکتے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کو نورڈ بتاتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے آپ نے کر لیا یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے کر لیا اور اس کے یہاں پر یہ اس دھاگے کو یہاں سے یہاں رکھا ہے ہم نے ایک فنگر سے دباتے ہوئے اس کو انگوٹھے سے دبا لیں اور اندر سے ہم اس طریقے کو ایسے نکال لیں گے اگر آپ زیادہ کی بنانا چاہتے ہیں تو پاس پاس میں گانٹھیں لگائیں دیکھیں اب اس کو بھی ٹائٹ کر دیکھیں آپ چاہیں تو دیکھیں سرسواتی منتر کا جاب بھی کر سکتے ہیں اس مالہ سے ہردی کی مالہ اچھے سے ہم فکس کر دیں گے باقی کے بھی ہم اسی طریقے سے لگا لیں گے تو اس پرکاسیاں بہت ہی ایزی لی گانٹھی لگا لگا کر کے اپنے انسار بہت ہی وشیش اپائے ہیں اس اپائے کو کرنے سے بچوں کی جو بودھی ہے وہ کشاگر ہوتی ہے ان کا دھیان کے اندرت رہتا ہے پڑھائی میں لگتا ہے اور جیون میں سفلتا ہے پرابت ہوتی ہے کئی پرکار کے کسٹ جانے انجانے میں جو بھی ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہیں وہ سب سماپت ہو جاتی ہیں کل ملا کر کے ماتاس سرسواتی کا آشیرواد ہمیں پرابت ہوتا ہے تو دیکھیں بہت ہی سندر سے ہماری مالہ بن گئی ہے اسے آپ ضرور ارپت کریں بسند پنچبی کے دن سرسواتی پوجن میں اور جب یہ مالہ کو آپ کو ہٹانا ہو نا یعنی کہ جب چوکی ہٹانی ہو تو اس مالہ کی جو گانٹیں ان کو آپ چاہیں تو اپنی تجوری میں رکھ سکتے ہیں بچے کے بیگ میں بھی ایک دو گانٹیں آپ ڈال سکتے ہیں اگر یہ سب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھوک پرساد کے روپ میں ان گانٹوں کو آپ پورڈر بنا کر کے پوجن میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں سرسواتی ماتا کیجئے آپ اوشے لکھیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی جائے سرسواتی ماتا